بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میڈیا ڈان میشکیل و رمان ملزم میشکیل کے معاملے میں ملزم میشکیل کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی تینوں کے لیے ناو اور نیور کی پوزیشن ہے اب یا کبھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میشکیل و رمان جتنے طاقتور ہیں آپ میں سے جو بھی میڈیا کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں ان کو انتاظہ ہوگا کہ یہ کتنے طاقتور ہیں تھوڑا سا میں بھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کا نائٹین ایٹی فائیو سے جو مقتدر قوتیں ہوتی ہیں جو حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے آ چکا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ نائٹین ایٹی فائیو سے نائٹین ایٹی نائن چار سالوں میں دو کروڑ سنتیس لاکھ کے اشتہارات نواز شریف صاحب نے ایزے وزیراعلا پنجاب جنگ گروپ کو دیئے تھے پھر انہوں نے نائٹین ایٹی سکس میں چون کنال پلات والا معاملہ جس میں نواز شریف جو ہیں شریک ملزم ہے میشکیل و رمان کے اور نواز شریف صاحب کو بجوائے گیا ہے نوٹس بجوائے گیا ہے ورنٹ گرفتاری ان کے جاری کر دیے گئے ہیں وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے نائب اب ان کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے جو ہے وہ پروسس شروع کرے گا اور شریف خاندان میں ایک اور اشتہاری کا اضافہ ہو جائے گا اس سے پہلے شریف خاندان پاکستان میں بائیس کروڑ لوگوں میں سے واحد ایک خاندان ہے جس کے پاس یہ اعزاز ہے کہ سب سے زیادہ اشتہاری اس خاندان میں ہیں حسن نواز اشتہاری حسین نواز اشتہاری سلمان شباز بھی پاکستان سے فرار عساق ڈار اشتہاری شباز شریف صاحب کے داماد علی امنان وہ بھی پاکستان سے فرار پانچ اشتہاری اور فراری ایک ہی خاندان میں ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ایک طرح سے فراری ہیں ظاہر ہے وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے تو چھے اور اگر باقاعدہ طور پر نواز شریف اشتہاری قرار دے دی جاتے ہیں تو مزید ریکارڈ جو ہے وہ مستحقم ہو جائے گا شریف خاندان کا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ ان کی واپسی کے حوالے سے کیا معاملات ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لانا اتنا آسان اب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرپول میں بھارت کی لابنگ بہت زیادہ ہے پاکستان کی لابنگ نہ ہونے کے برابر ہے اور بھارت کی جب لابنگ انٹرپول میں بہت زیادہ ہے تو جندال جو ہے وہ آخر کب کام آئے گا اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یوکے کی حکومت اگر جو بھی مختلف ملکوں سے لوٹا ہوا پیسہ یوکے میں جاتا ہے اور وہاں پر ساسو جدادیں بنائی جاتی ہیں اگر وہ واپس کرنے لگ جائیں تو پھر تو بہت سے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ ویران ہو جائیں گے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ نواز شریف کو بچائیں گے نواز شریف کو پاکستان کی جانب سے لانا بہت مشکل ہو گا اور پاکستان اس سے پہلے پاکستان کے کوئی ایسے معاہدے بھی نہیں ہیں بہت سے ملکوں کے ساتھ کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے کبھی اس پہ توجہ اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ جب وہ پاکستان میں پکڑے جائیں یا پاکستان سے پکڑے جانے کا خوف ہو تو وہ کسی اور ملک میں فرار ہو جائیں اور ان کے پاس ان کے بچوں کے پاس جب دوہری شہریت ہوتی ہے اور دوسرے ملکوں کی شہریت ہوتی ہے تو پھر وہ ملک کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا شہریت آپ کے پاس ہے جب کہتے ہیں ڈاکٹر آسیم کے معاملے میں جو زرداری صاحب کے خرگوش جن کو زرداری صاحب اپنے خرگوش کہتے تھے ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو میرا خیال ہے کینیڈا کے جو ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کو خط لکھا تھا کہ یہ ہمارا شہریت ہے ہمیں یہ واپس کیا جائے تو اس طرح سے پھر ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ جو مہم یعنی نائٹین نائٹی فائیو سے فائدے لے رہے تھے نائٹین ایٹی سکس میں پلارٹس لیے پھر جب ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ نائٹین نائٹی سیمن میں نائٹین نائٹی ایٹ میں ان کی لڑائی ہوئی تو سیف و رمان سیف و رمان کو نواز شریف جس کے پیچھے لگا دیتے تھے پھر اس کا حشر نشر وہ کر کے رکھ دیتے تھے اور آپ کو آڈیو کال یاد ہوگی اگر نہیں تو ابھی یاد آ جائے گی جس میں سیف و رمان نے جسٹس ملک قیوم کو کال کر کے کہا تھا کہ بینظیر کو اور آصف علی زرداری کو اتنی سزا دینی ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کل نہیں آج سزا دینی ہے فوراں سزا دینی ہے میاں صاحب آپ کے بہت ناراض ہیں سیف و رمان عدالتوں کو بھی کٹرول کر رہے تھے یہ حال مطلب اس کی طاقت تھی سیف و رمان کی اور یہ نواز شریف صاحب کی پوزیشن تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ اتنے طاقتور تھے کہ ججز ان سے پوچھ کے فیصلے کرتے تھے کہ مائی لارڈ آپ حکم کریں آپ کی طبیعت کو جو آپ کو خوشی جس سے محسوس ہو عام وہ کرنے کو تیار ہیں اور تمام اداروں کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے رگڈ کیا کرٹ کیا حصہ بقدر جسرہ دیا میڈیا کو کھلایا اور یہ جو جو جوڈیشنی ہر چیز کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اتنے طاقتور ہونے کے باوجود بھی نواز شریف میش کیل کو سیف و رمان کے ذریعے گریفتار نہیں کروا سکے تھے پھر آگے پرویز مشرف صاحب پرویز مشرف صاحب جنگل کے بادشاہ تھے جو مرضی کرتے اور انہوں نے مارشلال لگایا سب کچھ ان کے اختیار میں تھا سب بیدارے ان کے کنٹرول میں تھے لیکن وہ بھی میش کیل کو میڈیا ڈاؤن کو گریفتار نہیں کر سکے تھے پھر اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آگئی وہ ویسے دوست ان کی ظاہر ہے اوپر اوپر سے تھوڑی لڑائی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی نوازہ میڈیا کو اور میش کیل صاحب کو اس کے بعد نواز شریف صاحب آگئے تو نواز شریف صاحب تو بہت ہی قریب تھے اور جو لڑائی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی اور میش کیل رمان کی 1997 میں 98 میں اس کے بعد محبت اور بڑھ گئی تھی وہ اکثر کہتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لڑائیوں کے بعد محبت جس سے آپ کی بڑی شدید لڑائی ہوتی ہے بہت سے معاملات میں آپ کی پر اس سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے دوستی ہو جاتی ہے تعلق بن جاتا ہے اس لڑائی کے بعد تو اس طرح نواز شریف صاحب کا تعلق بہت مضبوط ہو گیا میش کیل رمان صاحب سے اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے جس طرح سے اشتہارات دیئے جس طرح سے نوازا لیکن اسی دور میں دوزار چودہ میں دوزار تیرہ چودہ میں جب حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا اور اس وقت کے حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویریں چلاب کے ان پہ حامد میر کے پر قتلانہ حملے کے الزمات لگائے گئے پھر مقدمات بنیں اور یہاں تک کہ کاج عاصف صاحب نے اس پہ کاشف عاصف صاحب کے پرگرام میں بیٹھ کے کہا کہ جیو کے ملک دشمنی کے ثبوت میں نے دیکھے ہیں غداری کے ثبوت دیکھے ہیں ملک سے اور پھر پیمرہ نے ان کے جیو کو پہ پابندی لگائی تھی جرمانہ کیا تھا اور خاج عاصف صاحب نے کہا تھا کہ جرمانہ بھی کم ہے پابندی بھی کم ہے ہم اس کو عطالت میں چیلنج کریں گے اور خاج عاصف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جیو کی غداری کے اور ملک دشمنی کے ثبوت دیکھے ہیں ملک دشمنی کے ثبوت بقول خاجہ سے جو سک وزیر دفاع تھے ان کے اور ملک دشمنی کے غداری کے تمام ثبوت ہونے کے باوجود میر شکیل کو گریفتار نہیں کیا جا سکا تھا اور الزام کس پہ لگایا تھا ڈی جی آئی ایس آئی پہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ قتل کے الزامات لگانے کے باوجود میر شکیل اور رمان کو گریفتار نہیں کیا جا سکا تھا لیکن پھر آیا عمران خان عمران خان آئے اور میر شکیل گریفتار ہو گئے یہ دھندہ کر رہے ہیں جس کو وہ اپنا کاروبار کہتے ہیں گی میرا کاروبار ہے یہ صحافت نہیں ہے اور میں منافق کماتا ہوں اس میں سے اس دھندے میں چار دھائیوں میں اگر کسی دور حکومت میں وہ گریفتار ہوئے تو وہ عمران خان کا دور حکومت تھا اور گریفتار وہ ہو چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پرانی عادت ہے نوازشریف صاحب کی بھی اور میرش کی لرجمان کی بھی کہ وہ ایک ہاتھ پاؤں پہ رکھتے ہیں ایک گریفتار پہ رکھتے ہیں جب پاؤں پہ جب وہ کمزور ہوں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں طاقتور ہوں تو گریفتار پکڑ لیتے ہیں لیکن ان میں ایک اور چیز ذرا مختلف ہے نوازشریف صاحب تو یہ ہے کہ آپ انہوں نے پاؤں پکڑے ان کو باہر بھیجا گیا اس کے بعد سے وہ خاموش ہیں ان کی بیٹی بھی خاموش ہے یعنی اب بھی وہ تابدار بنے ہوئے ہیں ان کے جن سے وہ معاملات طے کر کے گئے ہیں لیکن میرش کیل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاؤں پڑتے ہیں روتے ہیں عشق بار آنکھوں سے رحم کی اپیل کرتے ہیں ان کی رحم کی اپیل اکثر قبول ہو جاتی ہے جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ کچھ خواتین کے آنسوں پہ کبھی کچھ کچھ کہہ رہا ہوں زیادہ ساری نہیں وہ دوبارہ تنقید نہ شروع ہو جائے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں ان کے آنسوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے تو میرش کیل کا بھی آنسوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے یہ پاؤں میں گرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں معافی مانگتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں اور پھر ترس آ جاتا ہے بہت سے مقتدر لوگوں کو پھر وہ کہتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کیا اور وہ جو ڈائلاغ ہے جاسب نے انجیلے اپنی زندگی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اپنا کام کرو لیکن یہ جا کے پھر انہی کو پڑ جاتے ہیں پھر انہی کے اوپر حملے شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو میرش کیل کا معاملہ ہے میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے تو ان کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں وہاں سے معافی تلافی ہو گئی ہے انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے ان کو رحم آ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری طرح سے کوئی معاملہ نہیں ہے ہم راضی ہیں تم سے لیکن حکومت جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی انفلوئنس نہ جنیب کے اوپر ہونے دوں گا نہ کوئی انفلوئنس وہ کروں گا کہ ان کو چھوڑا جائے اور میریٹ کے اوپر ان کا کیس سلے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی عمران خان صاحب جن کے بارے میں کہتے تھے کہ میرا بس چلے تو ان سب کو میں گرفتار کروں وہ سب نیب نے گرفتار کیے اور میریٹ پر گرفتار کیے ان کے معاملات کر بڑھ تھے لیکن ایک ایک کر کے وہ رہا ہو گئے ہیں اب معاملہ کیوں زیادہ گھمبیر ہو گیا ہے میشگیل کے لیے میشگیل کے لیے اس لیے معاملہ گھمبیر ہے ملزم میشگیل کے لیے کہ ان کا جو موبائل نیب کے ہاتھ میں آیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا اگر فرانزک ہو گیا تو وہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ اکل دنگ رہ جائے گی اور میری ایک بڑی باخبر شخصیت سے جو بات ہوئی وہ یہ کہتی ہیں کہ میشگیل پہ انٹی سٹیٹ ریاست مخالف اقدامات کا کیس بن سکتا ہے غداری کا کیس بن سکتا ہے سنگین جرائم کا کیس بن سکتا ہے اگر میشگیل کے خلاف تحقیقات درست انداز سے ہوئیں اب یہ معاملہ سارے کا سارا چیرمن نیب پر ہے اداروں پر ہے وہ تحقیقات کریں میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو موبائل ہے وہ ایف ای اے کے حوالے کیا جائے ڈی جی ایف ای اے واجد زیا کے حوالے کیا جائے اس کا فرانزک ہونا چاہیے اس میں دیکھنا چاہیے کن سے ان کے رابطے تھے ان کے تمامے کونٹ کی شانبین ہونی چاہیے کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی کن کے ساتھ وہ رابطے میں تھے ان کے ٹرانزکشن سیکھ ہونی چاہیے اور یقین کیجئے اگر یہ چیزیں چیک ہو گئیں اگر ان پر تحقیقات ہو گئیں تو ہمیشہ کے لیے گوڈ فادر جو میڈیا کا گوڈ فادر ہے وہ صلاحوں کے پیچھے چلا جائے گا پہلے گوڈ فادر آج کل ادھر بیٹھا ہے لندن بیٹھا ہے لندن فلیٹس میں ایک اور گوڈ فادر ایک اور مافیا ایک اور ڈان سے پاکستان کو نجات مل جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے صلاحوں کے پیچھے چلا جائے گا بہت آسان نہیں ہوگا اس کا پھر صلاحوں کے باہر آنا جیل سے باہر آنا لیکن جو میرے خدشات ہیں وہ یہی ہیں کہ جہاں پہ ان کی رحم کی اپیل قبول ہو گئی ہے کہیں وہ جو ہے وہ کرداردار نہ کریں اور جب وہ کرداردار کرتے ہیں تو پھر نواز شریف سزائیفتہ مجرم وہ بیمار نہ ہو کر بھی بیماری کے نام پہ باہر چلا جاتا ہے تو میشکیل کو بھی ریعت مل جائے گی اس لیے امنان خان صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ پورا اپنا کنٹرول برقرار رکھیں اور جن لوگوں نے ان کی رحم کی اپیل مانی ہے ان کو بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ میشکیل جو ہے وہ کبھی نہیں صدر سکتا اور اگر اس کو اس بار رہا کیا گیا تو یہ بہت برے طریقے سے اداروں پر چڑھ دوڑیں گے اور پھر یہ اداروں پر جو حملے کریں گے پھر اندازہ شاید اداروں کو بھی ہونا تو چاہیے لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید ان کو اندازہ پھر نہ ہوگی یہ کیا کریں گے ان کے ساتھ کیونکہ یہ ہمیشہ سہت سے کرتے ہیں جس شخص نے دی جی آئی ایس ای کی تصویریں چلا کر اتنا کچھ کر کے اور پھر معافی تلافی کی اور اس کے بعد جو اس نے کیا وہ آپ کے سامنے تو وہ کبھی بھی صدر نہیں سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کو ریاست کو اپنا مزاق نہیں بنوانا چاہیے لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے لوگوں میں ایک مایوسی بھی ہوتی ہے غصہ بھی آتا ہے برداشت کا پیمانہ بھی ختم ہوتا ہے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو گرفتار کیا آپ نے ان کو تحقیقات کرنے کی بجائے ان کی جو کرپشن لوٹ مار منی لانڈنگ کرنے کی ہے اس پر اقدامات کرنے کی بجائے ریاست مخالف جو اقدامات کرتے ہیں اس پر ان کو سزا دینے کی بجائے پھر کچھ عرصے بعد چیزیں آپ منیج کر لیتے ہیں جیسے ڈان لکس منیج ہو گئی تھی تو لوگوں میں مایوسی بھی پھیلتی ہے لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے اور ریاست پر سے اعتماد بھی ان کا کمزور ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حمد میر صاحب جو بہت آئی کر خوش آمدیں کر رہے ہیں ان کی شبلی فراد صاحب کی خوش آمد کا مقصد وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شبلی فراد صاحب کی ذریعے عمران خان کو قائل کیا جائے عمران خان کے ساتھ تعلقات بہتر کی جائیں عمران خان کے ساتھ معافی تلافی کی جائے اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی افسوسناک ہوگا اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے شبلی فراد صاحب کا وہ کم ہوگا اگر وہ وکیل بنیں گے جنگ اور جیو نے اس کے اور عمران خان کو قائل کریں گے اور اگر عمران خان نے یہ بات مانی تو یہ عمران خان کے لئے بھی نقصانتے ہوگا اور اس کے بعد باقی جو ہاں تک حامد میر صاحب کا معاملہ ہے ان کے پرانے پرانے کلپس بڑے دلچسپ لوگ نکال کے لارے ہیں جس میں وہ میڈیا کو کہتے تھے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور اب وہ جو ہے ان کے جھوٹ آپ کے سامنے ابھی ان کا حالی ایک جھوٹ دیکھ لیں کہ آج وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ایئر بھائی کے اوپر کہ ہم نے تو مولانا تارک جمیل کو معافی مانگنے پر مجبور نہیں کیا حالانکہ یہ وہ بات جھوٹ بول رہے ہیں ان کی وہ بات دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ بھی جھوٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا تارک جمیل نے بلکہ کہا مالک صاحب کے پرگرام میں کہ تارک جمیل صاحب نے اس لئے معافی مانگ لی کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا میڈیا کو جھوٹا کہنے پر ایسا نہیں ہے انہوں نے اس سے بھی یہ کہا تھا کہ میری کوئی دلیل نہیں ہے میرا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑے پنکا مظاہرہ کیا اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بونے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہیں ان کا کٹ کٹ اتنا چھوٹا ہے اتنے بونے ہیں کہ یہ اپنی غلطیوں پر اپنی جوٹی خبروں پر کبھی معافی نہیں مانگتے بارحل میشگیل کا معاملہ ناؤ اور نیور پر پہنچ چکا ہے کھیل دلچسپ مرلے میں داخل ہو چکا ہے فیصلہ کون موڑ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ گارڈ فادر جیتا ہے میڈیا کا گارڈ فادر جیتا ہے یا ادارے حکومت قانون اور آئین اور میریٹ جیتا ہے آنے والے دن اس کا فیصلہ کریں گے کورٹ جو ہے بال جو ہے وہ چیرمن نیب کی کورٹ میں ہے اور سب سے زیادہ ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے مجھے اپنے دعوں میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کہانیوں ہم یوں ناصر ہو خدا حافظ